امریکی ووٹرز وفاقی دارالحکومت واشنٹن ڈی سی اور پچاس ریاستوں میں صدارتی انتخابات کے لیے قبل ازرکت ووٹنگ اور پانچ نومیمبر والے دن ووٹ ڈال کر امریکہ کے سنتالیس میں صدرخہ انتخاب کریں گے لیکن پورے ملک سے کون سا امیدوار کامیاب ہوگا اس کا انحصار بیٹل گراؤنڈ کہلانے والی سات سونگ سٹیٹس کے نتیجے پر ہوگا یہ وہ امریکی ریاستیں ہیں جہاں مقابلہ انتہائی سخت اور غیر متوقع ہونے کی وجہ سے نتیجہ آنے سے پہلے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا امیدوار کامیاب ہوگا ان میں میکسیکو کی سرحد کے ساتھ جوڑی ریاست اریزونا بھی ہے جو ایک دور میں رپبلکنز کی طرف واضح جھکا اور رکھتی تھی چوہتر لاکھ سے زائد آبادی ولی اس ریاست سے پچھلے چھہتر سالوں میں صرف تین دفعہ ڈیموکریٹک امیدوار کامیابی حاصل کر سکے ہیں دوہزار بیس میں سخت مقابلے کے بعد جو بائیڈن نے اریزونا کے گیارہ الیکٹرول ووٹ حاصل کیا تھے اس سے پہلے آخری بار یہاں سے کسی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو انیس سو چھانوے میں کامیابی ملی تھی اریزونا بیٹل گراؤنڈ ریاست کیسے بنا؟ اس کی ایک وجہ یہاں کا بدلتا ہوا الیکٹریٹ ہے اریزونا میں ایسے ہسپانوی ووٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے جو ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں نوجوان ہسپانک ووٹرز کا یہ گروپ بڑی عمر کے ووٹرز کے مقابلے میں ڈیموکریٹک امیدواروں کی جانب واضح رجحان رکھتا ہے ایک اور اہم تبدیلی جو ووٹنگ پیٹرن کو متاثر کر رہی ہے وہ ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی دیگر ریاستوں سے خاص طور پر ڈیموکریٹک رجحان والی ریاست کالیفورنیا سے اریزونا نکل مکانی یو ایس سینسنز کے مطابق صرف دو ہزار اکیس اور بائیس کے درمیان چوہتر ہزار افراد کالیفورنیا سے اریزونا منتقل ہوئے ریاست کے بڑے شہروں میں نئے رہائشوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہو رہی ہے جن میں سے اکثر اریزونا کے روایتی طور پر قدامت پسند دے ہی ووٹروں کے مقابلے میں کم عمر زیادہ آزاد خیال یا اعتدال پسند ہیں اور اس وجہ سے بھی ڈیموکریٹس کی ووٹر بیس اس تیاست میں بڑھ رہی ہے اریزونا کے ووٹرز کے لیے جو تین ایشیوز بہت اہم ہیں وہ ہیں معیشت، ابوارشن یا اسقاط حمل اور امیگریشن ان میں سے دو ایشیوز ابوارشن اور امیگریشن نویمبر میں بیلٹ پر بھی ہوں گے دوہزار بیس میں جو بائیڈن نے ڈانالڈ ٹرمپ کو انچاس آشاریہ ایک کے مقابلے میں انچاس آشاریہ چار فیصد ووٹوں سے شکرست دی تھی عوامی رائے کے متعدد پولز کے مطابق اریزونا میں سن دوہزار چوبیس کا صدارتی مقابلہ بھی انتہائی کانٹے دار رہنے کا امکان ہے